سینٹ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ایک ہزار بہتر ارکان کی ٹیکس تفصیلات منظر عام پر آ گئیں ایف بی آر کی ٹیکس ڈائریکٹری کے مطابق سو ارکان پارلیمنٹ نے ٹیکس ریٹرنز جمع نہیں کرائے سات عوامی نمائندوں نے ایک کروڑ یا اس سے زائد ٹیکس ادا کیا سندہ اسمبلی کے سید عویز قادر شاہ نے سب سے زیادہ ایک کروڑ ستاسی لاکھ اکتالیس ہزار پانچ سو انچاس روپے ٹیکس جمع کرائیا سینٹر ابباد خانہ افریدی نے ایک کروڑ اناسی لاکھ اکانوے ہزار چھ سو اٹھارہ روپے ٹیکس ادا کیا سینٹر محمد طلحہ محمود نے ایک کروڑ انتیس لاکھ چالیس ہزار نو سو نوے روپے ٹیکس ادا کیا شیخ فیاض الدین نے ایک کروڑ ایک لاکھ تیرانوے ہزار ایک سو اٹھائیس روپے ٹیکس جمع کرائیا خیور پختونکھا اسمبلی کے رکن نور سلیم مالک نے ایک کروڑ پندرہ لاکھ بارہ ہزار آٹھ سو اکاون روپے ٹیکس ادا کیا رکن پنجاب اسمبلی چودری عرشد جعوید وڑائچ نے ایک کروڑ چھہتر لاکھ چھانوے ہزار پانچ سو نواسی روپے ٹیکس دیا پنجاب اسمبلی کے ہی شیخ علاہ الدین نے ایک کروڑ دس لاکھ انتیس ہزار آٹھ سو سرسٹھ روپے ٹیکس جمع کرائیا وزیراعظم نواز شریف نے گزشتہ سال چھبیس لاکھ چھالیس ہزار چار سو ایک روپے ٹیکس ادا کیا عمران خان نے ایک لاکھ چورانوے ہزار مولانا فضل الرحمان نے تیرانوے ہزار چار سو باسٹھ روپے سینیٹر رضا ربانی نے تین لاکھ سولہ ہزار پانچ سو بیالیس روپے اور چودری شجاعت روپے نے اٹھارہ لاکھ چوبیس ہزار تین سو بیاسی روپے ٹیکس جمع کرائیا وزیراعظم نواز شریف نے چھتیس لاکھ چوالیس ہزار تین روپے وزیراعظم خیبر فکرنخوا پرویس خٹک نے تین لاکھ چار سو چورانوے اور وزیراعظم سین سید قائم علی شاہ نے تینتیس ہزار سات سو چوبیس روپے ٹیکس دیا وزیراعظم بلوچستان ڈاکٹر عبدالبالک بلوچ نے ٹیکس گوشوارے ہی جمع نہیں کرائے پیکر قومی اسمدی سردار آیاز صادق نے ایک لاکھ اٹھالیس ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ جبکہ ڈیپیٹی سپیکر مرتضی جاوید اباسی نے ایک لاکھ سترہ ہزار روپے ٹیکس دیا وفاقی وزیر شاہد خاکان اباسی نے بارہ لاکھ پانچ ہزار وفاقی وزیر ریلوے خواجہ ساد رفیق نے بارہ لاکھ پندرہ ہزار روپے ٹیکس ادا کیا شیخ رشید احمد نے اٹھاون ہزار چار سو دس روپے سینیٹر فرداللہ بابر نے چار لاکھ بیاسی ہزار نو سو ایک روپے اور شیخ روحیل ازغر نے صرف پانچ ہزار نو سو تین روپے ٹیکس دیا تحریک انصاف کے شخص محمود نے ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار اور رکنے قومی اسمدی شیخ محمد اکرم نے دس لاکھ روپے ٹیکس ادا کیے ایف بی آر کے مطابق حتمی فیرس اٹھائیس فروری کو جاری کی جائے گی باقی نمائندے تب تک ٹیکس کوشوارے جمع کرا سکتے ہیں